بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوینٹس السلام علیکم ویلکم مٹی لیکچر نوبر سکس آف دی اکنومکس فار دی بگینرز آج کے ہمارے لیکچر میں ہم لا آف ڈیمنیشنگ ماجیلی ایٹریٹی کو ڈسکس کریں گے لا آف ڈیمنیشنگ ماجیلی ایٹریٹی کو اردو میں ہم کانوی تک لیلے فادہ مختتم کہتے ہیں لا کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اکنومکس نوی فائو کے نام سے ہمارا چینل ہے جس میں اکنومکس کے لیکچرز ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں A law of diminishing marginal utility is an important law of economics. It is more relevant to human lives. Dear students, law of diminishing marginal utility یا کنوی تکلیلی فاردہ مختتم Micro economics کا ایک ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور امپورٹنٹ اس لحاظتہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ اس لحاظتہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ اس لحاظتہ ہے کہ یہ ہمارے لائف سے ہمارے زندگیوں سے بڑا قریبی اس کا تعلق ہے اس لحاظتہ ہے کیونکہ عام نوٹس میں آیا ہے ہمارے مشاہدے میں آیا ہوا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا استعمال شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہماری خواہش اس چیز کو استعمال کرنے کیلئے بہت زیادہ ہوتی ہے اور جیسی جیسے ہم اس چیز کی استعمال کو زیادہ کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تو فردر اس کیلئے ہمارے جو ڈیزائر ہوتی ہے ہمارے جو خواہش ہوتی ہے تو وہ کم ہوتی جاتی ہے فار ایزیمپل ٹیکنگ وارٹر پانی ہم پینا جب شروع کرتے ہیں جب ہمیں بہت پیاس لگتی ہے جب ہم پہلا گلاس پانی کا لیتے ہیں تو اس کو ہم بڑا سے زیادہ ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے اس کو ہم بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں لیکن پہلا گلاس ختم کرنے کے بعد جب ہم دوسرا گلاس لیتے ہیں پانی کا دوسرا گلاس جب پیتے ہیں تو اس کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے یا اس کا جو اس کی ہماری جو خواہش ہوتی ہے تو پہلے گلاس کی نسبت یہ خواہش کم ہوتی ہے اسی طرح دوسرا گلاس جب ہم ختم کر لیتے ہیں اور ترڈ گلاس جب ہم لیتے ہیں تو ترڈ گلاس کے لیے ہماری جو ڈیزائر ہے ہماری جو خواہش ہوتی ہے تو وہ اور بھی کم ہوتی ہے اور اس سے جو ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے اس سے جو ہمیں مزہ آتا ہے تو وہ اور بھی کم ہوتا ہے مختصران یہ کہ جیسے ہم پانی کے گلاس لیتے جاتے ہیں تو اگریڈیشنل گلاس کے ساتھ ہمارے جو خواہش ہوتی ہے مزید پانی کے لیے وہ کم ہوتی جاتی ہے اسی طرح اگر ہم کوئی اور چیز لینا شروع کرتے ہیں ہم سیپ کھانا شروع کرتے ہیں تو جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور پیلے سیپ ہم کھاتے ہیں یا سیپ کا ایک پیس کھاتے ہیں تو اس کا ہمیں بہت زیادہ مزا آتا ہے اس سے ہمارے سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہم سیکنڈ لیتے ہیں اس کا پیس تو جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ تولیسی کم ہو جاتی ہے اور جب ہم ترڈ پیس لیتے ہیں تو اس سے ہمیں جو مزا آتا ہے اس سے ہمارے سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ اور بھی کم ہوتی ہے مطلب یہ کہ جیسے ہم اس کے زیادہ سے زیادہ یونٹ لے کے جاتے ہیں تو اس کا جو مزا ہوتا ہے اس کی جو یوٹریٹی ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ کام ہوتی ہے لیکن سبجکٹو کنڈیشنز کے جو سیکنڈ سیب ہم لیتے ہیں یا سیکنڈ پیس آف ایپل ہم لیتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ اس کا ٹیسٹ نہ ہو زیادہ بہتر نہ ہو یا پہلا گلاس ہم نے پیا تو وہ پانی کا گرم تھا اور سیکنڈ جب ہم گلاس لیتے ہیں اور وہ ٹنڈا ہے تو پوسیبیلی سیکنڈ گلاس کی پیر سیٹسفیکشن زیادہ ہو یوٹریٹی زیادہ ہو لیکن یہ پھر ہم اس کے اسمچنز میں ہم پڑھیں گے کہ تمام جو یونٹس ہیں تو وہ ایک جیسے ہونے چاہیے تو انٹردکشن کے بعد ہم آتے ہیں لا کی سٹیٹمنٹ کی طرف دی سٹیٹمنٹ آف لا اگر کچھ اسمچنز کچھ مفروضات پوری ہوں جب ہم کسی چیز کی زیادہ سے زیادہ مقدار لیتے ہیں تو ہماری جو اس کے مزید اکاریاں ہیں اس کیلئے ہماری جو خواہش ہوتی ہے شدت ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ایپل کی اور پھر میں نے آپ کو پانی کی جو گلاسز ہیں اس کی ایکزیمپل دی کہ جیسے ہم زیادہ سے زیادہ گلاس لے دے جائیں تو ہماری جو انٹینسٹی اس کے لئے ہماری جو خواہش ہوگی اور ڈیزائر ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے بشرت ہے کہ کچھ ایڈر تنگ ریمیننگس ہیں میز کے کچھ مفروضات یا کچھ ایزمپشنز فلفل ہوں اگر اردو میں ہم اس کو بیان کریں تو جب کسی شے کا مستلسل اور لگتار استعمال کیا جائے تو ہر اگلی اکائے کا مختتم افادہ پر تدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے مختتم افادہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مارجنل ایٹریٹی کو کہتے ہیں کہ جیسی ہم کسی شے کا مستلسل اور لگتار استعمال کریں میز پانی کا ایک گلاس ہم نے ختم کیا اور سیکنڈ کلاس ہم لیتے ہیں تو سیکنڈ کلاس کا جو افادہ ہوگا اس کی جو ایٹریٹی ہوگی اس سے جو سٹسفیکشن ہوگی تو پہلے کی نیزبت وہ کم ہوگی اور یہ کم ہوتے ہوتے حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے ہم صفر پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھی اس کے بعد اگر ہم اس کا استعمال جاری رکھیں تو افادہ منفی ہو جاتا ہے جبکہ حالات بدستور رہیں حالات بدستور رہیں اس کا مطبعہ ہے کہ کچھ اسمپشنز کچھ ہماری جو مفروضات ہیں وہ فلفل ہوں ارتمال ادھر تنک رمائنگ سیم ون اپرسنگ ہیز مور اف اکمولیٹی دا ماجیلیٹریٹی بکن سمالر ویڈیشنل کنزمپشن باقی حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شخص کے پاس کسی شے کا زخیرہ بڑھ جائے تو اس میں مزید اضافہ اسی شے کے افاد ہے وہ تمہیں کمی کا موجب بن جاتا ہے میز کہ اگر کچھ اسمپشنز فلفل ہوں تو اگر آپ کسی شخص کے پاس کسی چیز کی مقدار بڑھتی جاتی ہے تو پھر ہر اگلی اکھائی کا افادہ پچھتی کی نسبت کم ہوگا دیر سورڈ اس طلاح کو ہم ایک ٹیبل اور گراف کی مدد سے ایکسپلین کبھی کریں گے تو آتے ہیں ٹیبل کی طرف یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے گلاس چھے گلاس ہے وہ کالم نمبر ون میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک سے لے کر چھے تک پھر کوئی افادہ ہے کہ فرس یونٹ کا سکسٹین دو یونٹ جب ہم لیتے ہیں تو دونوں کا ٹوئنٹی ایٹ تین کا ترٹی سکس فورٹ سے فارٹی یہ چھار یونٹس کا ہے فورٹ کا نہیں ہے فیفت سے فارٹی سکس سے ترٹی سکس ہمارا اللہ جو ہے وہ ریلیونٹ ٹو دس ہے مارجن ایٹریٹی ہے مختتم افادہ سے ریلیونٹ ہے تو ہم کالم نمبر ون اور کالم نمبر لاست کی بات کریں گے جب ہمارا کنزیور فرسٹ گلاس لیتا ہے تو اس کا مختتم افادہ سسٹین ہوتا ہے مارجن ایٹریٹی اس کی سسٹین ہوتی ہے جیسی وہ ایک پانی کی گلاس ختم کر کے دوسرے گلاس پینا شروع کرتا ہے تو اس کی جو مارجن ایٹریٹی ہوتی ہے یا مختتم افادہ ہوتا ہے تو وہ کم ہو کے ٹویلو ہو جاتا ہے بارہ ہو جاتا ہے جیسی وہ ترڑ یونٹ لیتا ہے تو اس کی ہم ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں کہ فردر اس کی جو مارجن ایٹریٹی ہے کم ہو کر ایٹ ہو جاتی ہے اور بائی رہ ٹائم یہ ٹیکس دہ فورت یونٹ جب وہ فورت یونٹ لیتا ہے تو مختتم افادہ فردر کم ہو کے چارہ پہ آ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے لامے پڑھا کہ اگر مختتم افادہ تو کم ہو رہا ہے لیکن اگر اس کو کنٹنیو کر دیا جائے تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ یہ صفر ہو جاتا ہے تو یہ جو ففت نمبر یونٹ ہم لیتے ہیں پانچوہ گلاس پانی کم لیتے ہیں تو مختتم افادہ صفر ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کے جو گلاس ہو گا پانچوہ گلاس اس سے جو ہمارا کنزیومر ہے اس کو کوئی افادہ نہیں ہوگا اس کو کوئی مزہ نہیں ہے گا کوئی سٹیسفیکشن نہیں آئے گا اگر سیرو پہ افادہ پہنچ جائے تو اس کے بعد بھی اگر وہ جاری رکھتا ہے کنزیومشن کو چھٹا یونٹ لیتا ہے تو پھر یہ افادہ جو ہے وہ ڈیسیوٹریٹی میں یا مائنس میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ڈیر سرونڈز ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ کلم نمبر ون اور ترڈ کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو جیسے ہم اگلی اکائی لیتے ہیں جیسے ہم پانی کے گلاس کی تعداد کو بڑھاتے ہیں تو لانس کالا میں دیکھنے کے جو مختتم افادہ ہے مارجنل ایٹریٹی ہے تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے یہاں تک کہ صفر ہو جاتا ہے اور پھر چھٹی اکائی پہ یہ مائنس پہ چلا جاتا ہے تو اسی ٹیپل کو اگر ہم ڈرا کریں تو ہمارے پاس یہ گراف بن جاتا ہے اس گراف پہ بھی ہم ایکس ایکسس پہ ہم نے پانی کے گلاس دیا ہیں جبکہ وائے ایکسس پہ ہم نے مارجنل ایٹریٹی یا مختتم افادہ لیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ یونٹ پہ جو مارجنل ایٹریٹی ہے وہ سکسٹین ہے سیکنڈ یونٹ پہ ٹویلو ہے کم ہو کے ٹویلو ہو جاتی ہے جب ترد یونٹ لیتے ہیں تو اس کی ایٹریٹی فردر کم ہو کے ایٹ پہ آ جاتی ہے اور جب کنزیومر فورت کلاس لیتا ہے تو ایٹریٹی فردر گر کے فور پہ آ جاتی ہے اور جیسے ہم نے لامے پڑھا کہ اگر پھر بھی کنزیومر کو کنٹینیو کیا جائے یہ فیفت نمبر یونٹ کنزیومر لے لیتا ہے تو اس کو کوئی افادہ نہیں ہوگا مختتم افادہ اس کا سفر ہو جائے گا اور سفر کے بعد بھی کنزیومر اگر وہ جاری رکھے جیسے یہاں پہ سکس نمبر یونٹ تک ہو گیا ہے تو یہ افادہ منفی ہو جاتا ہے تو یہ تھا اب آتے ہیں اس کی ایزمشنز کی طرف شروع میں ہم نے پڑھا وہاں پہ جو ڈیفینیشن ہم پڑھ رہے تھے کہ ایزمشنز کیا ہیں وہ یہ ایزمشنز ہیں یا حالات بدستور رہیں تو وہ کون سے حالات ہیں وہ اس کے یہ مفروضات ہیں اس کے ایزمشنز ہیں جیسے نمبر یون ہے کنٹینیویس یوز آف گوڈز تو یہ اس صدی اللہ کی اس قانون کی ایک ریکوائمنٹ ہے کہ جب ہم اشیاء کو یوز کریں گے استعمال کریں گے تو یہ کنزیمشن کنٹینیویس ہونی چاہیے پانی کی گلاس آپ پیتے ہیں تو جب آپ نے ایک گلاس کو ختم کیا تو سیکنڈ گلاس اس کے بعد شروع کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس کا پانی ابھی آپ نے پیا ہے اور ایک شام کو پیتے ہیں تو پھر تو ہو سکتے کہ افادہ بڑھ جائے تو یہ اس لان کا ایک ایزمشن ہے اس کی ایک مفروضات میں سے ایک ہے کہ جو کنزیمشن آپ کرتے ہیں تو یہ کنٹینیویس ہونی چاہیے سیپ کی ایزمپل لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک سیپ کھایا تو اس کی جو سیٹسفیکشن ہوگی وہ زیادہ ہوگی سیکنڈ کی پھر اس سے کم ہوگی ترڈ کی اس سے کم ہوگی لیکن یہ کنزیمشن آپ نے کنٹینیویس کرنی ہے آپ ایک سیپ دیتے ہیں تو جیسی سیپ ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ سیپ کو سٹارٹ کرنا ہے پھر ترڈ سیپ کو سیکنڈ ختم ہوتا ہے ترڈ کو سٹارٹ کرنا ہے اس میں کنٹینیویٹی ہونی چاہیے ایسے نہیں ہیں کہ ایک سیپ آپ نے ابھی کھایا اور ایک سیپ آپ شام کو کھاتے ہیں تو پھر تو اس کی جو سیٹسفیکشن ہے یا اس کا جو مزہ ہے ہو سکتا ہے وہ بڑھ جائے اس لیے اس کی جو کنزیمشن ہے کنٹینیویس ہونی چاہیے ریزنیبر کونٹیٹی آف اگوڈ یہ بڑا ایک ایمپورٹر کنزیمشن ہے کہ آپ کسی چیز کی جو چیز آپ مقدار اس کی لے رہے ہیں تو وہ ایک مناسب مقدار میں لینی چاہیے مثال کے طور پر ابھی ہم نے پڑھا کہ پانی کی ہم نے ایمپور لی تو پانی آپ لے رہے ہیں تو پانی آپ چمچ اس کے لیے یوز نہیں کریں گے کیونکہ چمچ تو مناسب یونٹ نہیں ہے اس کا یوز کریں گے یا جا کے آپ جگ سے شروع کر دیں کہ ایک جگ پانی میں نے پی دیا پھر دوسرا جگ تو یہ تو پاسیبٹی نہیں ہے ہیومن اس کی لیے تو اس کی جو ریزنیبر کونٹیٹی ہے مناسب اس کی جو مقدار ہے تو وہ گلاس ہے تو سیکنڈ یہ ایزمشن ہے کہ اس کی ترد نیچر آف گوڈز یہ بھی ایمپورٹن ایزمشن ہے کہ جو آپ کمارڈش لے رہے ہیں تو اس کے جتنے بھی انٹس ہیں تو سب کی جو قوالٹی ہے وہ سیم ہونی چاہیے آپ آم کانا شروع کرتے ہیں فرض کریں کہ فرسٹ آم آپ کھاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اس میں ترش ہو وو میٹا نہ ہو اور سیکنڈ آم آپ کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ میٹا ہو تو پھر سیکنڈ کی جو یٹریٹی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے یا ایپل آپ کھاتے ہیں اور وہ زیادہ ٹیسٹی نہ ہو سیکنڈ ایپل آپ کھاتے ہیں وہ زیادہ ٹیسٹی ہو تو پھر تو اس کا سیٹیسفیکشن بڑھ جائے گا کم ہونے کی بجائے اس نے یہ ایزیوم کیا جاتا ہے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ تمام جتنے بھی ایپلز ہیں ہوں گے پانی آپ پینا شروع کرتے ہیں تو سارے جو پانی کے گلاس ہیں وہ ایک قسم کا پانی ہونا چاہیے مینز اگر تنڈہ ہے تو سارے گلاس ٹنڈے ہونے چاہیے گرم ہے تو سارے گرم ہونے چاہیے نیم گرم ہے تو سارے نیم گرم ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ کو پیاس لگیا ہے گروی کا موسم ہے اور آپ نے فرسٹ گلاس پانی کا پیا اور وہ گلاس جے وہ گرم پانی تھا جب آپ سیکنڈ گلاس دیں گے اور وہ ٹنڈر آپ لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ کی جو گرمی کے موسم میں سیکنڈ کی جو ریٹریٹی ہے وہ پھر زیادہ ہوگی اس سارے جو گلاس ہیں وہ ایک ہی سارے گلاس پانی کے ہیں وہ ایک ہی نیچر کے ہونے چاہیے ایک ہی کوالٹی کے ہونے چاہیے انکم آف کنزیومر اسی طرح یہ بھی ایزیون کیا جاتا ہے کہ جو انکم کنزیومر کا ہے تو وہ بھی چینج نہ ہو کیونکہ انکم چینج ہونے کے ساتھ اس کی پرارٹی چینج ہو سکتی ہے اور جب پرارٹی چینج ہوتی ہے کیونکہ انفیریٹ گرڈز کا وہ یوز ختم کر دے گا یا کم کر دے گا اس کی پرارٹ گرڈز کی طرف جائے گا تو اس سے بھی ایٹریٹی پر اثر پڑتا ہے تو انکم کانسٹنٹ رہنا چاہیے سیمیلرلی لیمیٹیشنز یہ جو نیچے پوائنٹس ہم دے رہے ہیں ان پوائنٹس میں یہ نہ ہوتا انز یہ ایکسٹروڈر فام دراں ہیں نالج نالج پر یہ نہ اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ علم جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی سرسفیکشن بڑھتی ہے نالج پر یہ اپلائی نہیں ہوتا ویلت پر اپلائی نہیں ہوتا اگر کیونکہ کسی کے پاس دولت جتنی بڑھتی ہے تو اضافی دولت کسی کے پاس آتی ہے تو یہ بڑا ریئر کیس میں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ خف ہو جاتا ہے یہ تو نہیں ہوتا اس لئے والد جو ہے اس کٹیگری سے آؤٹ ہے انٹیکس سمٹائمز کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پرانے چیزیں اکٹی کرنے کا انٹیکس کی کلیکشن کا اس کی حابی ہوتی ہے تو اگر اس کے پاس انٹیکس کی کوانٹر ڈیز بڑھتی ہے یا وہ شوق سے کسی چیز کو رکھتا ہے اس کی مقدار اس کے پاس بڑھتی ہے تو یوٹریٹی کم نہیں ہوگی فیشن پہ بھی یہ لا اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ کسی چیز کا فیشن ہے تو فیشن جو چیزیں ہیں جیسے مقدار اس کی بڑھتی جاتی ہے تو افادہ اس کے ساتھ کم نہیں ہوگا اسی طرح نارکاٹکس پہ منشیات پہ نشہ کرنے والی اشیاء پہ کیونکہ نشہ کوئی بندہ کرتا ہے تو نشہ کے مقدار کو اگر وہ بڑھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ کم ہونے کی وجہ ہے بڑھ جائے تو ان چیزوں پہ یہ لا اپلائی نہیں ہوتا یہ اسلام کی لیمٹیشن ہے دیر سٹورنٹس انشاءاللہ لیکشن نمبر سیون میں پھر ملتے ہیں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ